سابق وزیراعظم اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں کسی بھی جماعت سے اتحاد نہیں کرے گی البتہ سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے میرے خلاف سازشے کرنے والوں کو موں کی کھانا پڑے گی حکومت قائم کرنے کے بعد اختصاب کے عمل کو عملی جامع پہنائیں گے وہ سابق ایڈمنسٹیٹر منسپل کارپوریشن میر پر چودری ایوب مرہوم کے بیٹو تائر ایوب اور زائد ایوب کی جانب سے صافیوں کے عزاد میں عید ملن پارٹی کے دوران گفتگو کر رہے تھے بیریسٹر سلطان محمود چودری کا کہنا تھا کہ بیس سال پہلے مشرف دور میں میر پر سیٹی میں سوئی گیس لے کر آیا لیکن بدقسمتی سے بیس سال میں کسی بھی حکومت نے اس منصوبے پر مزید کام نہیں کیا حکومت میں آنے کے بعد میر پر میں ائرپورٹ سوئی گیس روٹھو آریان بریج زیلی کمباجاد پر ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے عزاد کشمیر میں ہائیڈرو منصوبہ بھی میں ہی لائیا تھا اسے مزید برا کر ریاست کی معیشت کو بہتر بنائیں گے الیکشن کے دوران فوج کی تائنایتی کے جواب میں بیریسٹر سلطان محمود چودری کا کہنا تھا کہ میری ایسی کوئی ڈیمان نہیں یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے اس موقع پر پی ٹی آئی میر پور کے احداداران اور دیگر اہنما بھی شریک تھے یہ حوالے سے تو یہ ازادی کا بیس کیمپ ہے ہماری ساری توجہ و کشمیر کی ازادی مسئلہ کشمیر کو بین اوکوامی فورم پر اٹھانے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس بے شمار پوٹینشلز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بروے کار لاکے آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر خود کفیل کیا جائے اور اس میں میں کوئی کریڈر نہیں لینا چاہتا اپنے دور میں کسی کو زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو کہ انگلینڈ میں رہا ہوں میں یورو ویرہ میں بھی دیکھتا رہا ہوں کہ وہاں کہتے تھے تو وہاں پر پھر میں نے آج تک ازاد کشمیر میں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس ازاد کشمیر کا سرکاری سطح پہ حکومتی سطح پہ صرف ایک ہائیڈرو پروجیکٹ ہے جا گران ہائیڈرو پروجیکٹ جو بڑا ہے اس کے علاوہ میں نے نیلم میں بھی لگایا تھا کنڈل شاہی اور لیپا یہ بھی میں نے لگایا ہے کرپشن ہے اور پچھلے یہ دس سالوں میں بالخصوص بہت زیادہ کرپشن لی اور وہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب کا بھی یہ نہیں ہے اب میں زیادہ وہ کام کروں گا لیکن میں نے اپنے دور میں اتصاب ایکٹ میں نے پاس کروایا تھا اور وہ اتصاب ہوا بھی اس وقت بے شمار ہماری بیروکٹریسی کے لوگ کینیڈا باگے کچھ ہمارے جو وزیر تھے وہ میرے دور میں کے اختار ہوئے وہ اس لیے تھا کہ میں نے اتصاب ایکٹ بھی بنوایا اور پھر اس کا چیر میں میں نے شیخ بشارع صاحب کو لگایا جو ایک بڑے کریڈبل قسم کے سپریم کورٹ کے جاج تھے اور وہ کوئی امتیازی سلوک بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد پھر وہ مسئلہ چل نہیں سکا وہ ایکٹ موجود ہے لیکن اب مسلم لگ نون کی حکومت نے جو اتصاب ایکٹ ہے اس میں بے شمار امینڈمنٹس کر کے ترامیم کر کے اس کے دان نکالنے کی کوشش کی ہے وہ میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی اقتدار میں آکے وہ ساری امینڈمنٹس ختم کر کے اصل حالت میں اتصاب ایکٹ کو لائے گی اور جو کرپ لوگ ہیں ان کا ہم سختی سے اپنا اتصاب کریں گے اور چاہے جتنا بھی کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو جس طرح امران خان صاحب نے بھی وہاں پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کا اتصاب انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح ہم آزاد کشمیر میں بھی چاہے جتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو اگر وہ اتصاب کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو معاف نہیں جائے شہدو لگ لے میکسیمم پندرہ دن میں آ جانا چاہیے اور پھر انتہابات بھی ہیں اور اور اس کے لیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے ہمارے پارلمانی بورڈ نے درپاسیں لے کے انٹرویز مکمل کر لیے ہیں اور اس کے بعد اب ایک ہمارا آزاد کشمیر پارلمانی بورڈ کا اجلاس ہونا ہے اور پھر وہ ٹکٹیں وہ عمران خان صاحب خود آناؤنس کریں گے غالباً میکسیمم ون ویک تا تو اس کے بعد جو ہی ٹکٹس کی آناؤنسمنٹ ہوگی تو ہماری جو کمپین ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس پہ میں چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن الیکشن کمیشنر سے بھی کہوں گا کہ وہ ایک اضافتہ اخلاق بھی اس سسلے میں بنائیں تاکہ ہماری کوئی زیادہ سیاسی اخلاف تو ہمارے میں ہیں بھی رہنے بھی چاہیے نظریاتی اختلاف ہیں بھی رہنے بھی چاہیے لیکن کوئی پرسنل لیول پہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس سے محول انتخابات کا خراب ہو اور میری برکن کوشش ہوگی اس محول کو ہم بہتر رکھتے ہوئے ہی الیکشن میں جائیں تاکہ جو بھی نتیجہ ہے ہم ایک دوسرے کی شکاست یا فتح کو تسلیم کر سکیں لیکن ٹو تھارڈ کی شاید میں اس سٹیج پر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا لیکن مجوریٹی کا میں ڈیفنیٹ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی کمپین شروع نہیں اس کی بھر اگین کو اٹھار حمضان کا مینہ آگیا یہ جب اب ہفتے بعد کمپین شروع ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف لوگوں کا نجان ہے کہ خود موجودہ نون کی حکومت نے اتنی غلطیاں کی اتنی کرپشن کی کہ لوگ ان کو ووڑ دینے کے لیے تائر چودری آوازہ نیوز میرپور ازاد کشمیر